موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات مولید فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام برسوں سے پر اسراریت کی دھند میں لپٹی بحری اور ہوائی جہازوں کو نگل لینے والی برمودہ ٹرائینگل ہمیشہ سے ہی انسان کے لیے ایک جبتہ ہوا سواد رہی ہے یہ شیطانی تکون دراصل بحری اور قیلوس میں واقع سمندر کا ایک مخصوص حصہ ہے جس کا ایک کونہ برمودہ دوسرا پورٹوری کو اور تیسرا میل بورن سے جا ملتا ہے اور ان تینوں کونوں کے درمیان پیدا ہونے والے اس خلاق کو برمودہ تکون کا نام دیا جاتا ہے خواتینو حضرات یہ سمندری تکون سات لاکھ سکیر کلومیٹر کے رکبے پر پھیلی ہوئی ہے کہا جاتا ہے یہاں بے شمار ہوائی اور بحری جہازوں کی گمشدگی کے واقعات پیش آ چکے ہیں جنہیں ڈھونڈنے کے لیے دوسرے جہاز گئے وہ بھی حیرت انگیز طور پر غائب ہو گئے یہ جہاز اور ان پر موجود افراد کہاں گئے کہ اس تکون سے گزر کر وہ کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئے یا کسی شیطانی قوت نے انہیں اس دنیا کی نظروں سے اوجل رکھا ہوا ہے ان سب سوالوں پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا ناظرین اکرام اس تکون کے بارے میں افوانیں فلائٹ نائنٹین کے غائب ہونے سے پھیلنا شروع ہوئی یہ امریکن نیوی کے پانچ بمبار تیارے تھے جو پانچ دسمبر 1945 کو اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلے مگر جب یہ برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے گزرے تو یہ پانچوں تیارے پر اسرار طور پر غائب ہو گئے جن کے آثار یا عملے کا نام و نشان باقی نہ رہا اس حادثے کے بعد اس شیطانی تکون کو فروغ دینے کے لیے ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مثلا کچھ علماء اکرام کی طرف سے اسے اسلام سے بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا یہ برمودہ ٹرائنگل دراصل دجال کا گھر ہے اس نظریہ کی بنیاد اس پر قائم کی گئی کہ برمودہ تکون چونکہ پانی کا حصہ ہے اور دجال کا تخت بھی پانی پر ہے لیکن ناظرین اکرام یہ نظریہ کئی وجوہات سے ناقابل اعتماد ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا کوئی واضح اور سریح ثبوت نہیں کہ برمودہ تکون دجال کا مسکن ہے بلکہ صحیح حدیث کی روشنی میں اس قدر وضاحت ہے کہ دجال کا خروج مشرق سے ہوگا اور اس کا تعلق یہودی قبیلے سے ہوگا اس کے علاوہ کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ دجال کا تخت پانی پر ہے البتہ حدیث میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ ابلیس کا تخت پانی پر ہے دجال اور ابلیس میں بہت فرق ہے کیونکہ دجال انسانوں میں سے ہے اور ابلیس جنوں میں سے تو یہ بات کہنا غلط ہے کہ برمودہ ٹرائنگل دجال کا گھر ہے خواتین حضرت بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ برمودہ تکون یہود و نصارہ کی ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے جس کا مقصد لوگوں کے ذہنوں اور دلوں پر حیبت تاری کرنا ہے یاد رہے تکون کا ایک سیرہ فلوریڈا سے ملتا ہے اور فلوریڈا کا مطلب ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام یہ نظریہ کافی حد تک عقل کو متاثر کرتا ہے اور لگتا ہے یہود و نصارہ مستقبل میں اپنے کسی مفاد کے لیے اس نئے خدای تصور کا استعمال کرنے والے ہیں جسے نیو ورڈ آرڈر کا نام بھی دیا گیا ہے اس لیے ابھی سے ہی برمودہ تکون کے نام سے دنیا والوں پر حیبت تاری کیے ہوئے ہیں خیر ناظرین بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں اسلحہ کا ایک بہت بڑا زخیرہ موجود ہے اور اس جگہ کو شیطانی تکون اس لیے قرار دیا گیا تاکہ لوگ اس جگہ سے دور رہیں اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً چار سو سال سے ان جزیروں میں کوئی انسانی عبادیاں اختیار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی خواتینوں حضرات جب یہ شیطانی تکون سائنس نانو کی نظر میں کھنگالی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس شیطانی تکون کی پرعصراریت سچائی سے زیادہ منگھرد کہانیوں پر مشتمل ہے اور سمندر میں ہونے والے بہت سے ایسے واقعات بھی اسی تکون سے منصوب کر دیے گئے جو کسی اور جگہ ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ سائنس دانوں کے مطابق برمودہ ٹرائینگل میں کوئی پرعصراریت نہیں بلکہ اس کی شہرت خود انسان کی اسرار پسندی کا نتیجہ ہے ان کے مطابق وہاں جتنے بھی حادثات پیش آئے وہ تیز ہواوں اور بدماش لہروں کی وجہ سے تھے اسے ایک شیطانی سمندر کے نام سے منصوب کرنا ایک غلط مفروضہ ہے کیونکہ وہاں روزانہ سینکڑوں جہاز آج بھی آمد و رفت کے لئے گزرتے ہیں خواتین و حضرات آپ سب سے گزارش ہے کہ ان منگھرد باتوں سے بچیں اور دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچا کر ان کے نظریات درست کرنے میں ہماری مدد کریں خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی